بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سکرات کان تھا یہ ایک عظیم یونانی فلسفر تھا سکرات کا شاگرد پلاٹو تھا اور پلاٹو کا شاگرد اریسٹوٹل تھا ان تینوں یونانی فلسفر میں جو سب سے عظیم فلسفر تھا وہ سکراتیز تھا اس کو اردو میں سکرات کاریاتا ہے یہ چار سو ستر قبل مسیح میں پیدا ہوا اس کے بارے میں آپ جان کے بہت حیران ہوں گے کہ یہ بالکل انپڑ تھا اس نے کبھی کوئی تحریر نہیں لکھی کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی اور کہا جاتا ہے کہ یہ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہت بدصورت آدمی تھا ان چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی یہ بہت عظیم فلسفر تھا ان کے مطابق کمیونکیشن کے لیے پڑھنا لکھنا جاننا ضروری نہیں ہے بلکہ دائلہ کو ترجیلی کمیونکیشن کو ترجیلی اس لیے اس دور میں ان کا ایک میتھڈ بہت فیمس ہوا جس کو کہا جاتا ہے question answer method یا پھر اس کو سکرات ریز method بھی کہا جاتا ہے ان کے مطابق question answer کر کے ہم دوسروں سے کمیونکیشن کر سکتے ہیں بہت اچھا نالج گینس کر سکتے ہیں دوسروں کو اچھا نالج دے سکتے ہیں سکرات کی تمام طرح فلسفی جو ہم پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں وہ تمام باتیں جو سکرات نے کیا جانا یا سوچا اس کی محفن میں بیٹھے دوسرے لوگوں کی وجہ سے ہم تک پانچی ہیں سکرات کے ذہر کے پہلے کی کہانی آپ نے سنی ہوگی وہ کچھ یوں ہے کہ سکرات پر الزام تھا کہ آپ نوچوانوں کو مذہب سے دور کرتے ہیں اس کے لیے ایک جیوری قائم کی گئی اس جیوری میں پانچ سو لوگ تھے پانچ سو ممبرز تھے ان پانچ سو میں سے دو سو بیس نے سکرات کے حق میں ووٹ دیا اور دو سو اسی نے سکرات کی مخالفت کی بعد میں اکسری تیم جو ارکان تھے انہوں نے سکرات کے لیے سزائے موت تجویز کی جب موت کے لیے سکرات کو زہر کا پیالہ دیا گیا تو اس کے شاگرد رونے لگے سکرات نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہو تو اس کے شاگرد کہنے لگے کہ آپ بے گناہ مارے جا رہے ہو تو اس کے جواب میں سکرات نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں گناہ کرتے ہوئے مارا جاؤں اس کے بعد سکرات نے زہر کا پیالہ اٹھایا اور خوشی خوشی سکرات کی کیا خدمات تھی Contribution in Education سکرات کی ایک اگزمپل بہت فہمس تھی اور آج بھی بہت فہمس ہے کہ ایک زخنی انگلی پورے جسم کو تڑپا دیتی ہے بلکل اسی طرح اگر معاشرے کا کوئی ایک قصہ زخمی ہو جائے تو وہ معاشرے کا سکون خراب کر دیتا ہے سکرات کو ایک بہت لمبا عرصہ تک جدید تعلیم کا باپ مانا جاتا تھا ان کا خیال تھا کہ سیکھنے کے لیے وقت میں کام کرنے پر بہت زور دیتا تھا ان کے مطابق آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے جو آج کا کام ہے جو اس وقت کا کام ہے وہ اسی وقت کرنا چاہیے وہ مستقبل کے لیے سوہانے خواب دیکھنے کا بہت خلاف تھا ان کا ایک بہت مشہور میتھڑ ہے جس کو کہا جاتا ہے Question Answer میتھڑ اس کو سکراتیز میتھڑ میتھڑ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے انہوں نے جو کام کیا وہ Question Answer کے ذریعے کیا جو بھی کیا وہ Dialogue کے ذریعے کیا ان کا یہ وقت میتھڑ بہت فیمس تھا اور آج بھی بہت زیادہ فیمس ہے آج بھی بچوں کو اس میتھڑ کے ذریعے سکھایا جاتا ہے پلاتو کو اردو میں افلاتون کا آ جاتا ہے اور انگلیش میں اس کو پلاتو کا آ جاتا ہے پلاتو سکرات کا سب سے فیمس سٹوڈنٹ تھا اور پلاتو کا سٹوڈنٹ اریسٹوٹل تھا پلاتو کا تعلق ایک دولت مند اور سیاسی گرانے سے تھا یہ چار سو ستر قبل مسیح میں پیدا ہوا پلاتو نے بچپن ہی میں معروف کتابوں کو اذبر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایک بہت ہی فیمس ٹیچر سے موسیقی منطق اور جنرلیسٹک میں مہارت اصل کی اور اس کے ساتھ پلاتو ایک پہلوان بھی تھا پلاتو کا ایک اول بہت فیمس ہے کہ جمہوری نظام میں انسان گنے جاتے ہیں تو لے نہیں جاتے اگر فورٹی نائن اکل مان کسی چیز کی حمایت کا اعلان کر دیں اور اسی چیز کی مخالفت فیفٹی ون احمد کر دیں تو درست وہی ہوگا جو ایکسریت کی رائی ہوگی ان کے مطابق جمہوریت ایک فتنہ فساد کشم کش اور دھوکے کی سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ تھا پلاتو کا مختصر سا طارف اب چلتے ہیں کہ ان کی کنٹریبیوشن کی طرف کنٹریبیوشن آف پلاتو کنٹریبیوشن ان اجوکیشن پلاتو کے نزدیک تعلیم کا سب سے بڑا مقصد انصاف حاصل کرنا ہے وہ انصاف انفرادی بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی ہو سکتا ہے سب سے بڑی دے کی انصاف حاصل کرنا ہے پور لیڈرشپ ویل لیڈ رانگ ڈسیئن پلاتو کے نزدیک اگر ہماری لیڈرشپ اچھی نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے ہمارے ڈسیئن اچھے نہیں ہوں گے اور جب ڈسیئن اچھے نہیں ہوں گے تو ہمارا پورا سسٹم فیل ہو جائے گا اس کے بعد فیزیکل اوبجیکٹس آر نارڈ پرانک پلاتو روحانیت پر زور دیتے تھے یہ سپیرچول سٹنگز پر زور دیتے تھے ان کا معنی تھا جو چیزیں ہمیں دیکھتی ہیں جو فیزیکل اوبجیکٹس ہیں جو ہمیں بدایت دیکھتی ہیں ان کی کوئی عصیت نہیں آئے ان کو ختم ہو جانا ہے ان کا معنی تھا کہ جو چیزیں ہمارے سبرات ہیں جو روحانی چیزیں ہیں اصل چیزیں وہی ہیں جو سبرات ہیں جو ہمارے خیالات ہیں اصل بات ہم ان سے اصل کرتے ہیں جسٹس بورت فار انڈریل اینڈ فار سوسائٹی پلاتو کے نزدیک سب سے بڑی نیکی جسٹس ہے سب سے بڑی نیکی انصاف ہے انڈریلز کی اور سوسائٹی کی نشنوہ ایک جیسی ہونی چاہیے تعلیم کے دریئے ہی ہم عوام کی خفیہ ان کی پوشیدہ سائیتوں اجاگر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے تو ڈیویل بوت انڈریلز اینڈ سوسائٹی جو میں نے آپ کو بدا دیا ہے کہ سوسائٹی کی اور انڈریلز کی ایک فرد کی اور سماشرے کی گروت ایک ہی طرح سے ہونی چاہیے یہ پلاتو کا مختصر سا تارت ارسٹوٹل ارسٹوٹل کو اردو میں ارسٹو کہا جاتا ہے اور انگلیش میں ارسٹوٹل کہا جاتا ہے اس سے پہلے ہم نے بسکس کیا کہ پلاتو کا ارسٹوٹل وان شاہیے کی ایک مستیک ہے وان لکھا ہوا ہے 470 بی سی مگر یہ 470 بی سی نہیں ہے ان کی ڈیٹا بر 428 بی سی ہے 428 قبل مسیح پلاتو اور روحانیت کو مانتے تھے ان کا ماننا تھا کہ جو چیزیں ہمیں دیکھتی ہیں جن چیزوں کو ہم چھو سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی سفیلجل فورس ہے جس کی وجہ سے یہ قائم و دائم ہیں انہوں نے بہت ہی فیلسفی آئیڈیالیزم کو مطارف کرویا آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ارسٹوٹل کان تھا Who is ارسٹوٹل ارسٹوٹل ایک قدیم اور عظیم یونانی فیلسفر تھا یہ 384 قبل مسیح میں پیدا ہوا یہ اتنا ذہین ترین آدمی تھا کہ ایک ہی وقت میں فیلسفر سائنس دان محلم محقق اور مصنف تھا ان کی تعلیلوں کے موضوعات فیزکس میٹا فیزکس پویٹری منطق تھیٹر لینگویج پولیٹکس کے ساتھ ساتھ حکومت وغیرہ کے تھے یہ اپنی دور کا بہت ہی فیمس آدمی تھا اور آج بھی بہت فیمس ہے یہ ان کا مخصر سا طرف ہے اب چلتے ہیں کہ اجوکیشن میں ان کی کیا کنٹی بیشن تھی کنٹی بیشن ان کے مطابق اجوکیشن اس بیسٹ آن سائنس تعلیم کی بنیاد سائنس پر آنے چاہیے سائنس آپ کو پتا ہے کیا ہے کہ ایسا نالج جو تجربات اور مشاہدات سے آصل ہو وہ سائنس کراتا ہے ہماری جو اجوکیشن ہے وہ بیس کرے تجربات پر وہ بیس کرے مشاہدات پر یہ روحانیت کو بالکل نہیں مانتے تھے اس کے بعد نمبر ڈو ہے فوکس آن ایکسپریمنٹ زربات پر زرزززہ فوکس کرنا چاہیے چلڈن اینڈ پیرنٹس آر ڈا سینٹر آف ایڈیوکیشن بچے اور بچوں کے والدین تعلیم کا مرکز ہونی چاہیے چائل ویل پیپیر فار ریل لائف بچوں کو حقیقی زمینی کے لیے تیار رنو چاہیے بلیف ان منی گارز ان کے مطالی ایک خدا نہیں ہے بلکہ یہ ایک سے زیادہ خدا پر یقین رکھتے تھے spiritual things has no value only material thing has value وہی بات جو میں نے آپ کو بتا دی کہ روحانیت کی یہ بلکل قائل نہیں تھی ان کے مطابق روحانیت کوئی چیز نہیں ہے جو بھی آپ نے دیکھتا ہے وہ جو material word ہے جو science ہے ان کے مطابق اصل knowledge یہی ہے یہ مختصر سا طارق تھا ارسٹوٹل کا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ٹاپک میں تب تک کے لئے اللہ حافظ